اس پہ آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنے سفر پہ جا رہا تھا اس کا کیمل تھا وہ اس پہ لمح سفر کرتا ہے تھک ہار کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور جب اٹھتا تو دیکھتا ہے کہ اس کا کیمل جو ہے وہ بھاگ چکا ہے وہ انسان بڑا پہران پریشان سہرا کے بیچ میں یہ کیا ہو گیا تھک ہار کے نا امید ہو کہ جب واپس آتا ہے اور لیٹتا ہے اور اب موت کا انتظار کرتا ہے تو جب لیٹا ہوتا ہے اور اچھانے سے دیتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس واپس آ رہا ہے اور اس خوشی میں چیخ پڑتا ہے اور چلا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے الٹا بول دیتا ہے جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس کے کیمل کے ملنے پہ اس سے زیادہ خوشی اللہ جللہ جلال الملک کو ہوتی ہے ایک اس کے بندے کے واپس آنے پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ انتظار کرے ہیں فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ واپس آجوا اللہ تعالیٰ کے پاس کب تک دور ہوگے ہر رات کو ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراتے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ رات کے تیسری حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کو توبہ قبول کروں رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا حج کے دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا ہر رات کو آکے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی میں توبہ قبول کروں ہے کوئی سوال کرنے والا اور ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخش والے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ پلٹو اللہ کے طرف بھاگو کہاں جا رہے میرے بندوں اور ہم لوگ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں صبح شام رات اور اللہ کی نافرمانی کہہ رہے ہیں اور جب کوئی روکا جائے تو بس بس اب اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنلہ میں ڈالے گا یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کے باتوں کی ویلیو نہیں کی اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں تم میں کیا ہوگیا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اس کا جو عزت اور وہ طلب کرتے تم سے حالانکہ ہر مخلوق دیتی ہے لیکن تم دیتے نہیں ہو کیا واجہ ہم کہتے ہیں تو چھوٹا سا گناہ ہے یہ مت دیکھو یہ کتنا گناہ ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ دیکھو یہ کہ کس رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں میں موسیقی موسیقی موسیقی